عمر دراز مانگ کلائی تھی چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں سلام نمستے سسریع کار میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتہ مشرع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل اس وقت پوری دنیا میں بھارت کے سیاسی حالات پر بات ہو رہی ہے ہر کوئی گوھر سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے وشمگرو کا ڈنکہ بج رہا ہے یا ابھی ڈنکہ بجنا باقی ہے کیونکہ بھارت کے ٹی وی چینلوں نے اگزٹ پول کے ذریعہ اب کی بار چار سو پار کے نعرے کو بلکل سچ میں تبدیل کر دیا تھا پر افسوس جنتہ کو کچھ اور ہی منظور تھا چار پار کا نعرہ دینے والے تین سو پار بھی چار سو پار کا نعرہ دینے والے تین سو پار بھی نہیں کر سکے ہم نتیش کمار اور چندربابو نائیڈو کا ہی بھروسہ ہے اگر یہ لوگ چاہیں تو ہمارے موڈی جی تیسری بار پردھان منتری بن جائیں گے ورنہ انڈیا گڑ بندن کچھ بھی کر سکتا ہے بی جے پی اس بار محض دو سو چالیس سیٹوں پر ہی سمت کر رہ گئی اور انڈیا گڑ بندن نے امید سے اُلٹا محض دو سو بانوے سیٹوں پر ہی جیت درج کی وائن کاؤنگریز سمیت وپکشی پاچیوں کے گڑ بندن انڈیا گڑ بندن نے بہت چاندار پردرشن کرتے ہوئے دو سو چوتیس سیٹے اپنے نام کی ہے بھاچپا اور انڈیا گڑ بندن کی پردرشن کو ویدیسی میڈیا نے بھی خوب جگہ دی ہے اب کہا جا رہا ہے کہ موڈی کو ہار کی پرچھائی میں لپٹی ہوئی جیت ملی ہے یعنی ایسی جیت جو کبھی بھی ہار میں تبدیل ہو سکتی ہے ویدیسی اکباروں نے رام مندر کا بھی ذکر کیا جس پیز آباد کی سیٹ سے بھاچپا کو بہت امید تھی اسی ایوڈیا علاقے سے بھاچپا کو قراری شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکبار نے لکھا کہ موڈی کی بیجے پی پورنے بہومت حاصل کرنے میں ناکامیاب رہی اور اسے سرکار بنانے کے لیے اپنے سیوگیوں کا سہارا لینا پڑے گا ویدیسی واشنگٹن پوسٹ نے موڈی کی جیت کے ویشپک پر بھاو پر چرچہ کی ہے ساتھی کہا ہے کہ موڈی کو گڑ بندن سرکار میں کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا مہین بریٹیش میڈیا بی بی سی نے لکھا کہ بھلے ہی انڈیا کو بہومت مل گیا لیکن بیجے پی اپنے دم پر بہومت حاصل کرنے میں ناکامیاب رہی جو کی راجنیتی میں بڑے اولٹ فیر کو دکھاتا ہے ترکی کی سرکاری برادکاسٹر ٹی آٹی ورلڈ نے لکھا کہ ایک دشک میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ موڈی کی بھارتے جنتہ پارٹی خود سے بہومت لانے میں ناکامیاب رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کو سرکار بنانے کے لیے اپنے سہیوگی دلوں پر نربھر رہنا ہوگا ٹی آٹی نے لکھا کہ کئی سروے میں کہا جا رہا ہے کہ بیروزگاری اور مہنگائی مدداتاؤں کے لیے مکھی مددے رہے موڈی کے وپکشی نیتاؤں اور انترہاشتوے مانو ادھکار سموہوں نے کئی بار بھارت کے لوگ تنتر اور آلپسنکھیک سموہوں کے ادھکاروں پر چنتہ چتائی ہے امریکہ کے تھنک ٹینک فریڈم ہاؤس نے اسی سال کہا تھا کہ بی جے پی نے اپنے وپکشی نیتاؤں کو نشانہ بنانے کے لیے بڑے پیمانے پر سرکاری سنستاؤں کا استعمال کیا وہیں قطر کے نیوز نیٹ برک الجزیرہ نے لکھا چناف کے نتیجوں نے بی جے پی کی رنیتی پر سوال کھڑے کیے بھارت میں جیسے جیسے چناف آگے بڑے بھارت کے کرشمائی اور دھروی کرن کرنے والے پردھان منتری موڈی نے بہن سنکھیا کھندوں کے بیج بھے پیدا کرنے کی کوشش کی وپکش دیش کے سنسادھنوں کو مسلمانوں کو دینے کی ساجش کر رہا ہے الجزیرہ آگے لکھتا ہے وہیں وپکش نے موڈی کو ان کی سرکار کے آرثک ٹریک ریکارڈ پر گھرنے کی کوشش کی دیش دنیا کی سب سے تیجی سے بڑھتی پرمو کرتے بوستہ ہے باوجود اس کے مدداتاؤں نے چناو سے پہلے سروے کرنے والوں کو بتایا کہ مدرہ اسفیتی اور بیروزگاری ان کے لیے ہی پرمکمدے تھے بہنچپا نے اس بار آپ کی بار چار سو پار کنارہ دیا تھا موڈی کے جیونی لیکھک نیلانجن مکھیو پادھائی کے حوالے سے الجزیرہ نے لکھا بی جے پی نے جو پچھ تیار کی اس میں اتیہ آتنوشواس تھا ایسے وقت میں جب لوگ بڑھتی قیمتوں بیروزگاری اور آئے اسمامتہ سے جوج رہے تھے بی جے پی اتیہ آتنوشواس میں تھی راجنیتک وشلیشنک اور استمکار اسے ملینے کے حوالے سے الجزیرہ نے لکھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بھاجپا نیند میں چل کر آبدہ کی اور بڑھ گئی آج موڈی نے اپنا چہرہ کھو دیا وہ ہارے نہیں ہیں لیکن ان کی آجر رہنے کی پہلے والی آبھا بھی اب نہیں رہی ہمارے پڑوسی پاکستان کا اجسپریس ٹریبیون نے اپنی ایک ریپورٹ میں اس پکت کا ذکر کیا ہے جب نتیجہ آنے کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی نے بھاجپا کاریلے میں کارکرتاؤں کو سمبودت کیا ریپورٹ میں لکھا گیا پارٹی کے دگج رکشا منتری راجنات سنگھ اور گرہ منتری امرشہ کے ساتھ جب موڈی آخر کار منچ پر آئے تو ان کا اداس ہو کر بولا بہت کچھ کہہ رہا ہے ایسا شاہدی ہوتا ہے کہ آپ کو ویجیتا کا چہرہ مائوز دکھے پاکستان کے پرموک اکبار ڈان کے ایک اپنین لیک میں کہا گیا کہ چناب نے موڈی کو آئینا دکھا دیا لیک میں کہا گیا کہ جن لوگوں کو ڈر تھا کہ موڈی کو ایک اور پرچند بہومت ملنے والا ہے انہیں سکھ داشترے ہوا ہے بھلی موڈی کا ستہ سے جانا ابھی دور ہے لیکن کچھ ہفتے پہلے کی تلنا میں اب یہ قریب دکھ رہا ہے ایک دشت پہلے پردھان منتری بننے کے بعد سے موڈی کے پشمی سمان ککش ان کا آدھر ستکار کرتے رہے آنے والے سمیہ میں بھی موڈی کا آکرامہ کاشرن اور رویہ شاید نہیں بدلے گا لیکن چناب میں ان کی کم سیٹے دلی میں رسس کی پکڑ کے انت کی شروعات ہو سکتی ہے وہیں چینی میڈیا نے بھی بھارت کے عام چناب کو کور کیا چین کے سرکاری اکبار گلوبل ٹائمز نے اپنی خبر کو شیرشک دیا موڈی نے گڑ بندن کو معبولی بہومت ملنے کے ساتھ جیت کا دعویٰ کیا اکبار نے اپنی ریپورٹ میں موڈی کی کمزور سرکار کی بھوشہ کی آرتک نیتیوں پر فوکس رکھا چینی اکبار نے ایکسپرٹس کے حوالے سے لکھا کہ موڈی کے تیسرے کارکال میں آرتک بدلاؤ ایک مشکل کام رہنے والا ہے اس کے ساتھ ہی گلوبل ٹائمز نے لکھا کہ بھارتے پردھان منتری نریندر موڈی نے منگل کی روز سوشل میڈیا پر ایک بیان چاری کر تیسرے کارکال کے لیے جیت کا دعویٰ کیا چینی وششکدیوں نے کہا کہ حالکہ اب چینی مینیفیکچرنگ انڈسٹری کے ساتھ پرتیس پردہ کرنے اور بھارت کے کاروباری ماہول کو بہتر بنانے کی موڈی کی مہتوکانشہ کو پورا کرنا مشکل ہوگا وششکدیوں کے حوالے سے اکبار نے لکھا کہ موڈی کی بھارتی جنتا پارٹی اپنے کڑپندن کے باوجود پرچند بہومت حاصل کرنے میں وفل رہی جو پردھان منتری کے لیے آرتک صدھار کو آگے بڑھانا مشکل ہوگا لیکن وہ راشتباب کا کارڈ کھیل سکتے ہیں جس سے چین بھارت سمبندوں میں بہت صدھار ہونے کی سمبھاونا نہیں ہے میں اس خبر کو پڑاوسی بانگلہ دیش نے جگہ دی ہے بانگلہ دیش کے اکبار در ایلی سٹار نے اپنے ایک لیک میں کہا ہے ایک جیت جوہار لگ رہی ہے اس لیک میں کہا گیا کہ اس سال انڈیا کو جو نتیجے ملے ہیں اس کے کئی کارن ہیں جیسے چناف پرچار کے دوران لگتار دھروی کرن پر زور دینا اے ادھیا میں رام مندر ادھگھاٹن کے بعد بھی اس کا فائدہ نہ مل پانا اور انڈیا گڑ بندن کا اود ہے ان سبھی نے اپنی بھومکانے بھائی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہر بھاونات پک مددہ چاہے وہ کتنا بھی آکرشک کیوں نہ ہو اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے اور اگر آپ سبھی اہم مددوں کو دبا کر بار بار یہی مددے اچھا لیں گے تو ووٹرز کا من ان سے اچڑ جائے گا لیک میں کہا گیا کہ انڈیا بلوک نے اتر پردیش راجستان سائد کئی ہندی بھاشی راجوں میں گہری پیٹ بنائی ہے راجنیتی گروپ سے مہتپون ہندی بھاشی بیلٹ میں لوگ سبا کی دو سو پچھت سیٹے ہیں تو اس طرح سے ودیشی میڈیا کی پہنی نظر نے بھارت کے بھیتر چل رہے حالات سے پوری دنیا کو آگاہ کر آ رہے ہیں جو آنے والے دن میں بہت ہی خاص مانے جائیں گے اب تو سب کو انتظار ہوگا کہ کب ہمارے مودی جی تیسری بار پردھان منتری بنیں گے بہرحال چلتے چلتے آخر میں دوشند کمار نے بھی کیا خوب فرمایا ہے کہاں تو تیہ تھا چراغہ ہر ایک گھر کے لیے کہاں تو تیہ تھا چراغہ ہر ایک گھر کے لیے کہاں چراغ میں اثر نہیں شہر کے لیے فلال اس قبر میں بس اتنا ہی اس قبر کو آپ ہمارے ساتھی شمس تبریس کی کلم سے سن رہے تھے آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے پر یوٹیوب اور فیس بک آپ کو آٹومیٹک کاپی رائٹ بھیج کر یوٹیوب چینل اور فیس بک کو بند کر سکتا ہے اس لئے ویڈیو پسند آئے تو یوٹیوب کے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹویٹر ووٹس اپ پر اپنے رشتدار یا دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نشپکش سوطندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لئے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کی گھنٹی والی بٹن آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن فورا نہیں مل جائے فرملتا ہے کسے اور ویڈیو میں ایک نئی خبر کے ساتھ عشتہ برشتہ کو دیجئے جی جازت جی ہند تو دیکھ لیا آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں